بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السرد مدینہ طلال منورہ سے دوستو آج جمعہ تر مبارک ہے میں ابھی حرم شریف میں جا رہا ہوں موسم آج بہت ہی پیارا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا موسم ہے بہت ہی زبردہ سورت شہر بھی بڑا خود سورت اور بڑا پیارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور مدینہ طلال منورہ یعنی خوشیوں کا شہر اس وقت بہت پیاری ہوا چل رہی ہے دیکھو میرے بال کھل رہے پھل رہے ہیں اور میں سوچ رہا تھا میں نے دس دن یہاں مدینہ میں رہنا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں چلو چلا جاتا ہوں واپس دمام تو گھر والی کا ایک مشورہ ہے اچھا مشورہ ہے گلت بھی نہیں ہے صحیح ہے دمام میں میں ریال کمائے جاتے ہیں مدینہ میں میں ریال کمائے جاتے ہیں وہ کہا جائے گھر والی کا کہنا ہے کہ آپ دمام میں جا کے کام کرنا ہے تو یہاں ہی کام ڈونڈ لے اگر آپ کو کام مل جاتے تو تھی کہ یہاں پر آپ مطوری کر لیں اللہ سوچا ایک بل کے لیے بات تو بالکل گاروالی میں صحیح کہی ہے بہت ہی اچھا مشورہ ہے لیکن خیر دل نہیں کرتا میں یہاں پر باہر نکلتا شاید کام ملتا یا نہیں ملتا یہاں ہماری واقفیت نہیں ہے ہمارے دوست نہیں ہیں رات کو ایک میرے دوست خانسہ مجھے ملے تھے جو اقصد سے مکتلگ تھا جو کہ دمام میں ہم ان کے ساتھ کام کیا تھا ٹھیک دار تھے تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ میرا مدینہ مطل منورہ میں کام چل رہا ہے کچھ دنوں کے بعد یہاں پر تک بھی ایک افتے کا اندر ختم ہو جائے گا تو ہم واپس دمام جائیں گے تو میں مولا چلو دا دن میرا یہاں پر مدینہ میں رکنا ہے اگر آپ کے پاس کام ہو تو ضرور میرے بتائے گا بلتا ہے ٹھیک ہے لیکن کام کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے سرہ چاہے مدینہ ہو چاہے مکہ ہو چاہے دمام ہو چاہے ریاض ہو کام کتنے حالات اچھے نہیں ہیں اگر کوئی بندہ ڈیڑھ سو ریال پر کام کر رہا ہے تو ایک سو چالیس والا یہاں پر گوم رہا ہے کہ مجھے ایک سو چالیس پر کروں مسئلہ آج کلی یہ چلتا ہے دمام ہو ریاض ہو کوئی بھی شہر آج کلی یہ مسئلہ ہے تو خیر میں دیکھوں گا ٹرائی کر کے دیکھوں اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے مدینہ میں کام سویر فیصل کے کام یہاں پر بھی ہوتا ہے یوگہ ضرور کرتے ہیں لوگ بہت سارے مجھے ملے گا کام لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کام ملے کیوں نہیں ملے گا کیونکہ میرا یہاں پر بلکل بھی کچھ سلام دا نہیں ہے کچھ تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی گپ شف نہیں ہے یہاں پر تو خیر اگر مجھے کام کرنا ہے جانا ہے تو مجھے باپس دامام جانا پڑے گا لیکن خیر نہیں جائیں گے کام کرنے آئیں کام کرتے رہیں گے خیر چلتا ہے نظام چلائیں گے اس سے ہی خرچہ مرچہ جمع کیا تھا تو الحمدللہ جو ہے بیس اکیس دن جو ہیں آرام سے گزارے گی یہاں پر مکہ میں رہ دینا چھ سات دن ہاں ہم مکہ میں گزار کے آ چکے ہیں اور وہاں پر بھی بلکل ایک ریال کا کام نہیں کرنا اکیس دن گھر والے رہیں گے یہاں پر فیملی رہے گی ایک ریال کا کام نہیں کرنا یہی بس الحمدللہ مکہ میں تھا تو پانچ وقت کی نماز پڑھا تھا الحمدللہ اللہ کے عبادت کی اس کے بعد اگر کل سے میں مدینہ میں آ چکا ہوں تو مدینہ ہے میرے دس دن یہاں پر گزرنا ہے تو دس دن میں میں الحمدللہ یہی کام کروں گا تو جس طرح کے فدر کے نماز پڑھ کے جا چکا تھا روم میں واپس کھانا ناشتہ نے مشتہ کیا پھر اس کے بعد آ دو گے پھر حرم شریف میں اب جمعہ پڑھنے کے لئے یہ آ چکے ہیں تو اسی طریقے ہم یہ دس دن اپنے گزاریں گے یہاں پر اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے روزے کی ہر دن زیارت کریں گے اس کے بعد واپس ہم جائیں گے مکہ طلعہ مکرمان مکہ طلعہ مکرمان مکہ میں چار دن ہوں گزاریں گے چار دن وہاں گزاریں گے وہاں پر شاپنگ جو بھی ہم نے کرنے ہیں یہاں سے خرید کے لئے جانی ہے تو پاکست جو مکہ ہے نا بہت مہنگائی ہے مکہ کے جو مہنگائی ہے نا میرے کانوں کو آس لگوا دیئے تو خیر ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا الحمدللہ وہ جو سات دن تھا بڑے میرے لئے مشکل تھے تو اس کے بعد اب چار دن باقی ہیں میرے لئے پاس آکے دیکھوں گا لیکن جو شاپنگ کرنی ہے ہم نے مدینہیں کرنی ہے اگر آپ بھی یہاں پر آتے ہو عمرہ کے لئے آتے ہو یہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ پوشش کریں دوسرے شہروں سے شاپنگ کریں مکہ میں آپ کو کافی مہنگی شاپنگ ملتی ہے تو آپ اگر آپ مدینہ میں شاپنگ کرتے ہیں عمرہ کے لئے آئے ہیں حج کے لئے آئے ہیں تو مدینہ سے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سستی ملتی ہے شاپنگ یہاں پر سچ میں دل بڑے نرم ہے یا ایک میں نے بڑی نوٹ کی یہ بات حرم میں کل میں داخل ہوا ایک سوٹی اتنے احترام سے بول رہا تھا یقین جانا ہے میرا دل کرتا اس کا ماں تھا چھو ملو اتنا اس کا اچھا اخلاق تھا اسنا اتنے وہ اچھے پیار سے بات کر رہا تھا ہر بندے کے ساتھ انہیں کہ وہ اتنے لوگ تھے یہاں پر حرم کے اندر وہ کسی سے گسی سے بھی بات کر ساتھ لیکن میں بلکل وہ بڑے پیار میں بس سے بات کر رہا تھا بڑا اس کا اچھا اخلاق تھا مدینہ میں یہ بڑی خاصیت میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پر بڑے اچھے اخلاق سے لوگ بات کرتے ہیں تو اب میں الحمدللہ میں تین سو پندرہ نمبر ویڑ سے داخل ہو چکا حرم شریف میں حرم شریف میں جا رہے ہیں الحمدللہ خیر گھر والی کہاں ہے مجھے نہیں گئی گھر والی پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں یہاں کو بس ویڈیو کہی ہے بس تو گھر والی جی مشورہ دیا میں نے یاد آگئے گھر والی کے مشرے کا کہ تو ٹھیک ہے زبردستہ اچھا ہے تو الحمدللہ لیکن میں کام نہیں کر رہا بس تو ویسی میں مدہ کر رہا تھا گھر والی کے ساتھ کہ میں واپس چلا جاتا ہوں دمام میں لیکن واپس میں دمام نہیں جاؤں گا ابھی یہاں پر دن گزاروں گا شکر دیشی بھائی آپ کافی خود سے رہتا ہے کام کرتے ہیں یہاں پر نا نا عمرہ کے لئے آئے دیشی بھائی عمرہ کے لئے آئے ہوئے ہیں تو خیر اب ہم جگہ دونتے ہیں بیٹھنے کے لئے ابھی ٹائم کافی اسلا کے لئے آجو ادھر آجو میں کہہ کہتا ہوں ادھر آجو بیٹھتے ہیں چل کے ابھی کافی ٹائم ہے ابھی تقریباً یارہ بجے ہیں ایسا یہ کوئی ٹائم ابھی تقریباً بارہ مجھے معلوم نہیں ہے یہاں پر سلاہ کس ٹائم ہوتی ہے مدینہ میں تو خیر چلتے ہیں ادھر جا کے بیٹھتے ہیں چکریوں کے نیچے سائے میں دوبار میں ہر طرح لینے لگی ادھر چل کے بیٹھتے ہیں ادھر چل کے بینے ادھر بھی پیچھے میں خوادیر بیٹھی ہوئی تھی اس طرف چلتا ہوں ادھر چا کے بیٹھتے ہیں سچ میں حقیقت میں یہاں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم مدینہ میں پہنچتے ہیں بہت ہی دل کو سکون پہنچتا ہے اللہ غیرے آپ بھی آئیں اور آپ بھی یہ سکون پائیں جتنا میں مطلب سکون یہاں پر فیل کر رہا ہوں مدینہ میں ایک دل کو بڑا سکون پہنچتا ہے یہاں پر پہنچ کے مدینہ میں آپ بڑے تھامل سکون سے بیٹھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں زیارت کرتے ہیں سچ میں آپ دنیا کے پریشانی ہیں سب بول جائیں گے یہاں پر ایک بار آئیں گے تو آپ کو کسی دنیا کو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں رہے گی آپ پڑے سکون سے ایسی لئے اپنی زندگی یہاں پر گداریں گے کتنے دیر بھی آپ رہیں گے اللہ کرے آپ بھی آئیں میری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ سب یہاں پر آؤ آپ سب حضور پاکست اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرو میری دعا ہے ہر مسلمان امتی کے لیے کہ آپ یہاں پر آؤ اور آپ بھی یہاں پر زیارت کرو میں ایک بار یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں حضور پاکست صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو کہ شاید اس طرح سے آپ مظر آتا ہوں سلام علیکم جی کیا آلہ ٹھیک ہے اچھا ہے الحمدلیلہ الحمدلیلہ کہاں سے ہیں آپ ہم انگلہ ترسی آیا کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام حاجی محمد جز ماشاءاللہ آپ کو سیکھ ہمیں بڑا حس خج کیا عمرہ تین ماشاءاللہ تین عمرہ تین اللہ پاک آپ کے مقبول کرے ہم دعا ہم سکتے ماشاءاللہ عمرہ کتنے دن کے لیے آئے ہیں یہ پندرہ دن پندرہ دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر میں آچھا ہے الحمدلیلہ اللہ رسول کے دیش میرا نبی کے دیش بلکل بلکل آچھا ہے میرا نبی بلکل بلکل بہت ہی خوشی ہوتی ہے یہاں پر آتے ہیں بڑا سکون آتا ہے دل کو بہت سکون آتا ہے یہاں پر دل کو خوشی ہوتا ہے دل یہاں پر پہنچ کے الحمدلہ الحمدللہ الحمدللہ دعا کریں سب مسلمان امتی یہاں پر آئیں دعا کیجئے ان کے لیے انشاءاللہ سب مسلمان جیسے آیا اللہ کیا راجی کو سکھ کرے گا بلکل بلکل بڑا سارا جہانیر مسلمان بلکل بلکل اللہ پاک سب کو یہاں بلائیں الحمدللہ بہت شکریہ بہت شکریہ توفیق دان کو روک جاتے شماعہ ہستے پڑے بلکل ہستے پڑے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا اکیمتی تیندے بہت اچھا حمدللہ سلام علیکم بہت شکریہ